سلام دیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نمز کی جانب سے جو لیٹس ٹپڈیٹس ہیں وہ شیئر کریں گے جیسا کہ پبلک سیکٹر کی جو نمز کا کالیج ہے بیڈی ایس کا تو وہاں پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیڈی ایس کی پہلے انہوں نے جو سٹوڈنٹس کی میررڈ لیسٹ لگا دی تھی تو اس کے علاوہ آج آپ کو بتاتے چلے کہ جو انہوں نے اوپن میریٹ اور فارن کانڈیڈیٹس ہیں دونوں کے کیس میں انہوں نے کانڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کر کے وہ بھی لیسٹ لگا دی ہے اور نیکسٹ جو لیسٹے لگنی ہیں جو سیلیکٹڈ کانڈیڈیٹس ہوں گے جتنی سیرز ہوں گی اس کے اکارڈنگ ہی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جیسے ایم بی بی ایس میں لیسٹے لگیں گی تو فردہ اسی طرح یہاں پر بھی لیسٹے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو باقی آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جونسا ہے وہ پانچ جنوری دوزار چوبیس تک جو اپنی ویلنگ نیس شو کر کر دیں بی ڈی ایس پروگرام کے لیے تو لازمی طور پر جن سٹوڈنٹس کے انہوں نے لکھا ہے فور ہنڈرڈ کانڈیڈیٹس ہیں تو آپ نے لازمی دور پر پانچ جنوری دوزار چوبیس فرائیڈے تک جونسا ہے وہ فیل دا گوگل فارم ان سمیٹ لیٹسٹ بائے تو یہاں سے اپنے ویلنگ نیس شو کر دیں بنا آپ کا جونسا نیکس لسٹوں میں نام نہیں آئے گا تو آپ کے ساتھ دیٹیلز شاری شیئر کریں گے تو آپ سے ریکیسٹ آگے ویڈیو کے انڈرڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کے لازمی سبسکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی بھی تو آپ انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر کے وہاں پر question کر سکتے ہیں چلے start کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ ویلنگ نیس جو demand کرتے ہیں جو نمز والے اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جنسٹوڈنس کا ایم بی بی ایس میں admission ہو چکا ہے وہ بی ڈی ایس میں تو ظاہری سی باتیں نہیں جانا چاہیں گے تو اس طرح وہ اپنی ویلنگ نیس شو کر کے بتا دیں گے میں نے بی ڈی ایس میں نہیں جانا تو اس طرح جو دوسرا سٹوڈنس ہیں ان کو لسٹیں زیادہ نہیں لگانی پڑتی نمز کو اور اس طرح ان کا جنسہ وہ زیادہ سے زیادہ چانس جلدی بن جاتا ہے تو اس لیے یہ سارا نمز والے کرتے ہیں باقی فائی ہنڈرڈ کینڈیٹس جو ٹاک سیلیکٹ کیے گئے ہیں بی ڈی ایس کے لیے اپن میرٹ کے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جنوری دوزہ چوبیس کو یہ لگی ہے جہاں پر 96.62% سے سٹارٹ ہو رہا ہے میرٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان سٹوڈنس کا تو جیسا کہ نام ہے جو ایم بی بی ایس میں بھی آیا تھا انہوں نے فرزہ اسی بارہ دونے جگہ پلائی کیا ہوگا باقی آپ کو بتا دے چلے کہ میرٹ اس کیس میں کم ہی ہوگا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو فائی ہنڈرڈ تک جو سٹوڈنس ہیں ان کے فور ہنڈرڈ سو سٹوڈنس ہیں بی ڈی ایس کے کیس میں تو 94.2987% ان کا اگریگیٹ ہے باقی ان میں سے کتنے بھی ویلنگ نیس شو کریں گے اس کے بارے سے بھی آپ کو بتا دیں کینڈیڈیٹس ان جس لیسٹ آر رقوائی تو سرمیٹ دیر ویلنگ نیس تھو گوگل فارم دیس رقوائرمنٹ اپلائیز اونلی تو دوز ہو ایف سکیورڈ اپوزیشن بیدن دہ ٹو فور ہنڈرڈ ان اوپن مریٹ کٹیگری تو انہوں نے کہا ہے کہ تو آپ نے جونسا گوگل فارم ان کا فیل کرنا ہے تو 400 میں سے جتنے بھی سٹوڈنٹس ان کو بیلنگ نیس شو کر کے بتائیں گے تو لیسٹوں میں انہی کا نام آئے گا جو نہیں بکر بتائیں گے بیلنگ نیس ان کا نام نہیں آئے گا پانچ جنوری تک آپ کا ٹائم ہے گوگل فارم will not be exact اس کے بعد آپ کے ساتھ acceptable نہیں ہوگا جو بیلنگ نیس ہے باقی بیلنگ نیس کینڈیڈیٹس will be offered admission by sending fee چلان and offer letter through email address as per married تو جو سٹوڈنٹس کو جیسے کہ وہ select ہو جائیں گے تو ان کو جونسا وہ email پر ہی send کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے نمز کا جو سسٹم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جونسا وہ SMS بھی آ رہتا ہے جو آپ نے number register کیا ہوتا ہے تو باقی email بگیرہ آپ نے اور اپنا number جونسا ہے وہ انہی رکھنا ہے active رکھنا ہے تو باقی جو next آپ کو بتاتے چلیں گے جو فارم کیسے case میں 100 candidates کو select کیا گیا ہے تو اس case میں بھی آپ کو بتائیں گے باقی آپ کو بتاتے چلیں گے جیسا کہ 1818 number پر جا کر اس بار army medical college کا جو ہے وہ merit close ہوا ہے mbbs کا مطلب کہ amc یا جو army medical college ہے 1818 number پر 97 تک تو انہوں نے list لگائی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 121 تک willing to show کریں ان میں سے بھی کسی نے نہ show نہیں کی اس کے بعد فردر انہوں نے students کو call کر کے پوچھا تو 118 number پر جونسا وہ last candidate ہے 117 یا 18 ان کا جونسا ہے وہ admission secure ہوا تھا اس case میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار یہ mbbs کا amc میں clothing merit رہا ہے 118 number پر باقی آپ دیکھ لیں کہ جو foreign category ہے ان کے 100 candidates کو select کیا گیا ہے ان کی seats بھی کم ہوتی ہیں باقی 92.81 سے 43 سے ان کا merit start ہو رہا ہے باقی آپ دیکھ لیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ سیم وہ جونسا ہے وہ اپنی winning نائے show کریں تو 100 تک 69.5025 ان کی clothing aggregate بن رہا ہے باقی آپ جیسا ہی آپ نمز کی ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ merit list for first year pds session 2023 army medical college ڈبل پنڈی public sector تو اس کے بعد جیسا کہ private sector کی اس کے بعد آئے گی list تو جیسا ہی further details آتی رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی further updates کے لیے ہماری چینل کلاس میں سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی ویقیشن ہو تو آپ آپ کے ساتھ ڈبل پنڈی